موسیقی پرسا پیش کریں گے تاثیت پیش کریں گے تسلیت پیش کریں گے آپ کے خدمت میں اور اس حاف میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم لائف کالز کھولتے ہیں آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک کلام تہت اللفظ میں جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ تہت اللفظ پڑھنے کے لیے سید دلشاہد نقبی صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے دلشاہ صاحب آپ کی خدمت میں امام کی شہادت کا پرسا پیش کریں گے اور سلام عرض کریں گے جیسے کہ ابھی ہم نے انانس کیا کہ آج جو ہے وہ تہت اللفظ میں امام کی بارگاہ میں امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کالمات کچھ روائیات جو ہے وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ کیجئے اور تہت اللفظ میں امام کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیجئے جی میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شان میں شبائیات پیش کرتا ہوں روح نماز باپ ہے بیٹا ازان دین روح نماز باپ ہے بیٹا ازان دین مسجد کی ہے تو مسجدہ حسین کا شاگیر کبلیہ کی تقسیم اس طرحاں جاگیر کبلیہ ہوئی تقسیم اس طرحاں کعبہ علی کا عرش معلہ حسین کا شاگیر کبلیہ ہوئی تقسیم اس طرحاں کعبہ علی کا عرش محضہ حسین کا تاریخ مثال ایسی کوئی دھون کے لائے تاریخ مثال ایسی کوئی دھون کے لائے سرطن سے جدہ بھی ہو مگر موت نہ آئے سوچوں جو کبھی صبر و رضا کے میں مہانی بس نام حسین ابن علی لہن میں آئے سوچوں جو کبھی صبر و رضا کے میں مہانی بس نام حسین ابن علی ذہن میں آئے کوئی کہتا ہے کہ اینام نبی لکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ اینام نبی لکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ التافِ علی لکھا ہے میں نے جب غور سے دیکھا جو پرے فطرس پر میں نے جب غور سے دیکھا جو پرے فطرس پر حازہ من فضل حسین ابن علی لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جب غور سے دیکھا جو پرے فطرس پر حازہ من فضل حسین ابن علی لکھا ہے ربائی پیش کرتا ہوں بسم اللہ شاہِ نجف علی ہیں شہِ کربلا حسین واہ شاہِ نجف علی ہیں شہِ کربلا حسین حاجت روا علی ہیں تکھوں کی دوا حسین حاجت روا علی ہیں تکھوں کی دوا حسین چاہو اگر قریب نہ آئے کوئی ملال چاہو اگر قریب نہ آئے کوئی ملال ارے خوش ہو کے یا علی کہو اور رو کے یا حسین روای پیش کرتا ہوں بسم اللہ قربانی پیش کر کے نرالی حسین نے ساری خدای اپنی بنا لی حسین نے سر نظر کر کے واحد و یقتہ کے نام پر سر نظر کر کے واحد و یقتہ کے نام پر وہدانیت کی ساکھ بچالی حسین نے سر نظر کر کے واحد و یقتہ کے نام پر وہدانیت کی ساکھ بچالی حسین نے دیکھے گا کتنی پیاری روای ہے سجدے میں مہوے راز تھے جب بے نیاز سے سجدے میں مہوے راز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین مجھتے محمد پہ ناز سے سجدے میں مہوے راز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشتے محمد پہ ناز سے سجدے کو طول دے کے یہ بتلا گئے رسول سجدے کو طول دے کے یہ بتلا گئے رسول لوگو میرا حسین ہے افضل نماز سے سجدے کو طول دے کے یہ بتلا گئے رسول لوگو میرا حسین ہے افضل نماز سے غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا اگر کوئی بھی وسیعت نہ میری یاد رہے اگر کوئی بھی وسیعت نہ میری یاد رہے میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا اگر کوئی بھی وسیعت نہ میری یاد رہے میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا روزِ عزل خدا نے بنایا حسین کو پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے ارے حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے درود پر دیجئے گا اللہم اسوالی علیہ محمد محمد بائی پیش کرتا ہوں بسم اللہ اسلام کا سلطان حسین ابن علی ہے اسلام کا سلطان حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمانوں کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمانوں کی پہچان ہے کلمہ ارے پرکلمے کی پہچان مانا کہ مسلمانوں کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے جنت کی عارضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی عارضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ ارے جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے دے شک دے شک دے شک دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے رواہی پیش کرتا ہوں یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے آیا نظر جو دور سے روزہ حسین کا آیا نظر جو دور سے روزہ حسین کا روزے کو دیکھ کر میری میراج ہو گئی ہر ایک کربو بلا گیا تھا زیادت کے واسطے لیکن وہاں خدا سے ملاقات ہو گئی زرہ سنیے گا چانوں سے ہر شہر کے ہر کوچھو دیوار پہ لکھو ہر شہر کے ہر کوچھو دیوار پہ لکھ دو ہم اہلِ ازا موت سے ہرگز نہیں ڈرتے ہم سوگ مناتے ہیں حسین ابن علی کا ہم سوگ مناتے ہیں حسین ابن علی کا ارے جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے ہم سوگ مناتے ہیں حسین ابن علی کا جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے چار میسے پیش کرتا ہوں جب سے ہے کی حسین نے آباد کربلا جب سے ہے کی حسین نے آباد کربلا یہ ایک تاریخ ہے جو میں چار میسوں میں پیش کرنا ہوں ملکہ 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 م ربائی پیش کرتا ہوں ثابت ہوا حسین سے افضل نہیں نماز ثابت ہوا حسین سے افضل نہیں نماز ارے پشتے نبی پر ناز سے بیٹھا حسین ہے ثابت کیا رسول نے سجدے کے طول سے ثابت کیا رسول نے سجدے کے طول سے ارے سجدے میں ذکر ربی العالی حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ثابت کیا رسول نے سجدے کے طول سے سجدے میں ذکر ربی العالی حسین ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بہت شکر گزار ہیں بہت شکر گزار ہیں مشکور ہیں ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے شرکت کی اور امام محمد وعالی محمد اور جملہ تمام آہمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بہترین کلمات کے ساتھ اظہار عقیدت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ دل کی ایک آواز کے ساتھ شرکت کی ہم دعا گو ہیں اور اپنے مومنین سے بھی مزارش کریں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ دعا کیجئے کہ جن جن جو جیسے ابھی علیہ نور جعفری صاحب نے اور دلشات نخوی صاحب نے بارگاہ عقیدت میں اپنے نظرانے عقیدت پیش کیا تو اس کو جو ہے وہ مولا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ناظرین اور جو ہے وہ کچھ ہی لمحات میں آپ کے لئے لائف کالز بھی کھول دیں گے کال لے لیتے ہیں کال لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی واریکم السلام نقوی بھائی کیسے ہیں بھائی آپ کو بھی سلام موسی بھائی جناب آپ کو پرسہ پیش کریں گے بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہیں میں بھی تھوڑے سا عبادت میں حصہ لوں گا آج میں کوئی بات نہیں کروں گا کلام سنا آپ نے تو میں کہتا ہوں کہ کولمیہ ہے ریت حسین کی بے شک بے شک کولمیہ ہے ریت حسین کہی تو ہی دراصل ہے طبیعت حسین کی باطل کے موں پہ ایسا تماشا مارا دنیا سمجھ گئی حصیت حسین کی واب 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 کہتا ہوں پروردگار حرف صداقت حسین ہے کربانی عظیم کی عظمت حسین ہے ذینوں کی بستیوں کی شرافت حسین ہے دنیا میں کائنات کی برکت حسین ہے احساس غم ہے یاد شاہ مشرقین کی حسینیت کا درس ہے مجلس حسین کی بے شک میں یہ کہتا ہوں کہ نجات کی جب بھی اپیل کرنا حسین جیسا وقیل کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ کبھی توویل کرنا بے شک یہ تو حسین مل جا اسے دنیا میں اور کیا چاہیے یہی اس کی آخرت ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ حسینیت اس کے اندر آ جائے تو اسے اور زیادہ آپ کو کیا چاہیے تو میں آج میں نہیں زیادہ آپ کو زیادہ نہیں دیتا ٹائم آپ کا کیونکہ آپ مسروح بھی ہیں ورنہ ٹاپک پہ بات بڑی اچھی کرنی تھی آج میں نے چلو یہ لمبی ہو جائے اس لیے میں آج نہیں زیادہ ٹائم دیتا امام کے امام بسم اللہ بسم اللہ جزاکر اگر ٹائم دیتے ہیں تو میں بات کر سکتا ہوں لیکن نہیں آپ کے پاس امام کی جو آج مولا کی سیرت ہے اس کے اوپر گفتگو کریں بالکل کریں ٹائم ہے آپ کے لئے پر ٹائم ہے تو میں آپ سے بات کر لیتا ہوں بسم اللہ امام تقیل اسلام کے دو کول آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں تو بسم اللہ بس اچھوک بسم اللہ امام فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کی نیمت عظیم ہوتی ہیں لوگوں کی ضرورتیں بھی اس کی طرف زیادہ ہوتی ہیں بلکل پچھو شخص فراوانی نیمت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مشترضتوں کو برداشت نہ کرے ان کی نیمتوں کہ ضعال کا انتظار ہونا چاہیے دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی بد کردار کو امیدوار بنا دے یا اس کی آرزو پوری کر دے تو اس کی سب سے مہندی اور چھوٹی صدا محروم ہی ہوتی ہے میں صرف دو منٹ ایک منٹ میں یہ بات ختم کر جاتا ہوں یہ آخری کول جو انہوں نے فرمایا اس میں ہمیں آج کے طور کی کتنی حقیقت نظر آتی ہے اور امام نے چودہ سو سال سعودیر میں دیکھا وہاں پہ جو آری اور شرابی جو ہیں وہ مسلط کی ہوئے ہیں اور محرومی کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گار میں لہاجی جاتے ہیں آٹھ 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 آزار ہاجی جو ہیں وہ ان کی بینٹ چڑ جاتے ہیں ان کی جو بدعملیوں کی بینٹ چڑ جاتے ہیں اگر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ محرومی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو آپ نے ساتھ ساتھ آزار کنال کے محلوں میں رہ رہے ہیں بینٹ لے گاڑییں لے کے پھر رہے ہیں اور ہماری حالت عوام کی محرومیوں کی یہ ہے کہ ہمیں نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بھیلی ہے نہ دعا ہے نہ کوئی اور چیز ہے نہ آسپیٹل میں کوئی علاج ہے تو یہ محرومی ہمیں کیوں ملیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو ہم اوپر لے کے آئے وہ یہ امام کا کال کتنا خوبصورت ثابت ہوا کہ جب تک یہ لوگ بدگردار لوگ ہم آپو لاتے رہیں گے ہمیں محرومیوں کا شکار رہنا ہوگا بلکل ان سے جان چھڑائیں گے تمہیں سب کچھ مل جائے گا میں نے بڑی جلدی میں یہ کر دیا بہت شکریہ انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ خدا حافظ بلکل اور جیسے کہ وہی بات ہو رہی ہے دیکھیں جہاں پر بھی سیرت اہلِ بہت علیہ السلام کی طرف جب بھی نگاہ امدالی جائے گی اس کو دیکھا جائے گا غور کیا جائے گا ایک چیز بہت واضح نظر آئے گی کسی بھی امام کی سیرت دیکھ لیں اب امام تخیی علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیں امام موسیق عظم السلام کی سیرت دیکھ لیں یہ جملہ امیر المومنین صاحب دیکھ لیں کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے سامنے سینہ سے پر ہو جانا نفرت ظالم سے یہ امام کی سیرت دیکھ لیں سیرت ہے امام کی خط ہے کالر کے شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جو علیکم اسلام بھائی صاحب میں مصرز احمد جنی سے بول رہی ہوں جی مصرز احمد فرمائی ہے مولا کی شہادت پر پروگرام جو پیش کر رہے ہیں بہت ایک خصورت ہے اور میں امام کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو خصوصاً خصوصاً اپنے وقت کی حادی امام کو ان کی تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں امام کی شہادت پر اور ایک یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ امام محمد عقی علیہ السلام ظاہر ہے ایک ایسے سسلے کی ایک لڑی ہیں جن پر لکھوں درود اور کروں سلام اور ان کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چرار دکھانا بس یہی کہوں گی کہ پروردگار ہمیں ہمارے جتنے احمد حار ہیں ان کے جو طرز زندگی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نجات بھی اسی پر ہے کہ ہم ان کے طرز زندگی پر چلیں اور جو جو وہ کہہ کے گئے ہیں وہ کریں اور ہم ان تاغوتی طاقتوں سے نکل بھی ان کے تسلط سے نکل بھی ازاد بھی انہی کی طرز زندگی پر دیکھ سکتے ہیں ادروائج ہمارے لئے کوئی ازاد نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کہوں گی کہ پروردیگار مولا امام محمد حقیل کے چاہنے والوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور ان کے دشنوں پر بے شمار لانت جنہوں نے مولا کو دکھ دیئے اور مولا کی جو شہادت کا جو سبب بنے ان کو پروردیگار جو ہے وہ ایسی حاویہ جہنم میں ڈالے کہ جہاں سے وہ ساری اب تک وہ اسی میں رہیں اور ایک گزارش ہے تمام مومنین سے کہ ہمارے وقت کے امام پر ایک درود بھیجتے اللہ حمد صلی علی محمد و عالم حمد خدا حافظ قول و مقبول فرمائے آپ کی صحیح گوری کو کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ جناب علی صاحب میں محمد جی کے بلندے سے بہت رہا ہوں جی جناب فرصہ پیش کریں گے آپ کو فرمائیے جناب آپ کو بیٹی کو عدب کے ساتھ ساتھ جیو علیکم السلام بہت شکریہ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم لوگ اماموں کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شمل کریں اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سے دور نہ ہو جائیں کیونکہ محبود ایک ایسی چیز ہے جو دوری کو نزدیک لے کے آتی ہے لیکن دل میں محبود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اماموں کو کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ دل کی محبت ہے ایسی محبت ہے کہ یہ جس کے ذریعے سے نبی گھر میں آتے ہیں اور امام بھی گھر میں آتے ہیں اور ہم کو بتاتے ہیں کہ ہاو ٹو لیو کہ زندگی کیسے اقدار نہیں ہے کیونکہ اماموں اور نبیوں کے بغیر زندگی اقدارنا محال ہے اور زندگی اقدارنے کا پتہ نہیں چاہ سکتا یہ بجتا ہے کہ یہ لوگا ہماری زندگی میں نہ آئے اسے کے ذریعے جاتا ہوں اور شہدانوں کا شکریہ اور ہے آپ کو عطب قطعہ سلام پیچھ کرتا ہوں اللہ حافظ اللہ ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جب انسان کو خدا شعور دیتا ہے تو اس کو مسئول بھی ٹھہراتا ہے اور اس سے جواب طلب بھی ہوگا کیونکہ جس کے پاس جتنا منصب ہوگا اتنا وہ جواب دیوی ہوگا تو جن جن لوگوں کو مکتب علی بیت دیا ہے سب سے پہلے تو ان کو اس پر پروردگار کے بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ان کو اس سلسلے سے مربوط کر دیا اس سلسلے سے جوڑ دیا جو کہ باقی اتن باقی آئے ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں کیونکہ دشمن نے اپنی تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں مگر جو ہے وہ نسل کوسر کو قطع نہ کر سکا اس سلسلے کو اس پاک کرین نفوس قدسیہ کے سلسلے کو ان کی تعلیمات کو بہو نہیں کر سکا آپ دیکھ لیں اس نے اور مذاہب کا کیا حشر کیا ابلیسیت نے زندہ انسانی شیطانوں نے جننی شیطانوں نے سب نے مل کے جتنا تاغوت ورست قوتیں ہیں غیر مرئی مخلوقیں ہوں یا انسانوں میں سے ہوں سب نے مل کے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے کیسے کیسے عدیان کی شکل بگاڑ دی مگر تشیعیوں پہ جو ظلم کرتے ہیں تشیعیوں پہ جو پہاڑ ظلم کے توڑتے ہیں اتنا آگے بڑھتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوطی جو ہے وہ قائم بڑھتی ہے اور جذبہ بڑھتا ہے بہرحال اس پر ابھی گفتو کریں گے کورا کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جناب مخصول سینسی صاحب پرسہ پیش کریں گے خوشی و غم کا جہاں میں ایک سے دس کا ہے فرق خوشی و غم کا جہاں میں ایک سے دس کا ہے فرق عید ایک دن عزیر تو دس دن محرم روئیے زندگی خوشی و غم سے عبارت ہے جمعہ کی مبارک بیش کرتا ہوں لیکن محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادل کا پرسہ بیش کرتا ہوں ایک سو اٹھانوے میں محمد بادشاہ بنا دو ساٹھارہ میں محرم بنا آپ کو بھی دوسرے آئمہ کی طرح خاصتوں اور بادشاہوں سے علمی منازل کرنے پڑے ایک بہت لمبا سلطلہ ہے جس میں آپ کی کامیانیاں ہیں محمد نے جب دیکھا کہ لوگ آپ کی طرح رجوع کر رہے ہیں اور فاطمی محبت زوروں پہ ہے لوگ اس طرف جا رہے ہیں تو عمر فضل کا نکاح کر آکے لیکن انہوں نے یہ اس تعلق کو پالا نہیں نتیز علاج کو دو سو بیس ایسی کو آپ کو ریتشیٹ کر دیا جا علمہ زیشانہ درجوازی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں انہوں نے اپنی اقراب کلام کلیم میں جو دو تین شہریں ملکے بیش کرتا ہوں بس بس ایک حضرت کا بگہ دے لوں گا قتل تکی کے بعد نہ کوئی پھر کہہ سکا داماد قتل خسر کے ہاتھوں ہوا نہیں حق نے اسے بھی ایک محمد بنا دیا کیا پھر یہ اپنے دور کا ایک مصطفیٰ نہیں بے شک بے شک مچھلی کا راز کھول کے واضح یہ کر دیا اب کوئی راز آلِ نبی سے چھپا نہیں آخری بند ہے نسلِ تقینہ کیسے ہو کوسر کی آبرو نسلِ تقینہ کیسے ہو کوسر کی آبرو بیٹا آلی کا کیا پیسے فاطمہ نہیں اللہ عمد صلی اللہ علیہ وآمد میرا خلا کہ کار ہم پہلے لے لیتے ہیں جانے سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم جیپان بھائی کہاں سے شبیر بات کر رہا ہوں مانچسرہ سے جی شبیر بھائی پرسہ پیش کرتے ہیں فرمائی ہے میں سندھی میں امام پاک ہو ما شاء اللہ بسم اللہ شاہد فرمائی ہے لطیف سرکار کا شہر ہے شابد اللطیف بٹائی سرکار کا بسم اللہ سختی شہادت جی میڑوئی ملار ذرو ناہ یزید اکھے ایشک جواسار کسن جو قرار اصل امامنسی میں نے یہ پرسہ دیا تھا اس کا آپ ترجمہ بھی بتا دیں گے ہمارے ناظرین کو بتا دیں اچھا اردو میں ایسے ہے کہ سختی شہادت جی جو شہادت کی سختی ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی نہیں برداشت کر سکتا صحیح جو اس کے بعد اگری لائن پر انہوں نے لکھا ہے ذرو نہ ہے یزید اکھے یزید کو جو نے ایک ذرے برابر جو نے عشق نہیں تھا اسلام کا تیسری لائن پر انہوں نے لکھا ہے لطیف سرکار نے کسن جو قرار اصل امامنسی جو کسن ہم کہتے ہیں جیسے زبا کرتے ہیں جی امام پاک جو کربرا میں جو بدل لانتینوں ہیں زبا کی امام پاکوں کو ان کے لیے کہا ہے کہ یہ صرف امام پاک کوئی سجدہ ہے وہ امام ہی تھا جیسے سر دیا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پربدگا آپ قبول مقبول فرمائے آپ نے پرسہ پیش کیا امام مقاب کی بارگاہ میں اور اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے اور پرسے کا سلسلہ جاری و ساری کریں گے چلتے ہیں فیلال ایک بریک پر موسیقی